بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اللہ کلی شہین قدیر ناظرین ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا آج کا جو سوٹر کا پیپر ہوئے ٹھیک ہے ریول پنڈی ڈیویزن کا اس کا آپ کو بتایا جائے گا کہ آج کیا پیپر ہوئے یہ پیپر میں خود دیکھیں ٹھیک ہے پیپر ہوا تو نہیں ہے لیکن آپ سے مکمل قصہ شیئر کریں گی کہ آج ہوا کیا ٹھیک ہے انہوں نے پیپر کا ٹائم رکھا ہوا تھا صبح دس بجے گا ٹھیک ہے میں گھر سے نکل گیا ساڑھے آٹھ بجے کیونکہ یہاں واک اینڈ سے پنڈی تقریبا چالیس منٹر لگتے ہیں ٹھیک ہے پونہ گھنٹہ لگتا ہے آپ پہنچ جاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں نے لوکل جانا تھا اس وجہ سے میں ڈیڑھ گھنٹہ پہلے نکل گیا میرا یہی تھا کہ میں دس بجے پہنچ جاؤں گا کیونکہ صدر کے قریب بھی جی پیو ہے ٹھیک ہے وہاں پہ جانا تھا ٹھیک ہے پہلے انہوں نے جو ایڈریس لکھا ہوا تھا وہ آرے بزار لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے کئی جو کنڈیڈیٹس تھے ان کو یہ سمجھ آئی ہے کہ وہ راجہ بزار لکھا ہوا ہے وہ راجہ بزار نہیں تھا وہ آرے بزار تھا کیونکہ انہوں نے ایڈریس اتنا غلط دکھا ہوا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کسی کو کہ یہ راجہ بزار ہے یا آر اے بزار ہے ٹھیک ہے جو دور کے کنڈیڈیٹس تھے انہوں کو یہی سمجھا تھا کہ یہ راجہ بزار لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے کہا کیا انہوں نے کل کال کی سب کو کال کر کے بتایا کہ آپ کا سینٹر چینج ہو گیا تو مین جی پی او جو پوسٹ آفیس کے نا ٹھیک ہے راول پنڈی میں وہاں پہ آپ کے ٹیسٹ منتقل ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو کئی لوگ کار نہیں اٹھا سکے جس کی وجہ سے ان کو نہیں پتا لکھ سکا وہ آر اے بزار چلے گئے ٹھیک ہے وہ آپ کو سٹوری آپ کو مکمل آگے بتا تو اچھا یہ ہوا کہ ساڑھے آٹھ بجے میں نکلا مجھے پونے نو تک تقریباً گاڑی ملی گاڑی ملی تو گاڑی کا آپ کو پتا لوکل آؤ تو یہاں سے وہ سواریاں پوری کرتے ہیں تب گاڑی چلاتے ٹھیک ہے کہتے وہ دس منٹ کے ہیں کہ دس منٹ میں گاڑی چل جائے گی لیکن کم از کم وہ پچیس تیس منٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے سواریاں پوری کرتے کرتے ہیں اس طرح نا تو وہ گاڑی میں بھی ماری بیعث ہوئی سے ٹھیک ہے کافی لوگ اسی طرح بولے کہ جلدی چلو جلدی چلو ٹھیک ہے تو یہ کرتے کرتے پنڈی وہ گاڑی بھی سلو چلالا تھا ٹھیک ہے سواریوں کے چکر میں کہ سواریاں زیادہ زیادہ بٹھائی جا سکیں ٹھیک ہے تو یہ کرتے کرتے پہنچ گئے جی ساڑھے دس بجے میں پہنچا ٹھیک ہے دس بجے کا ٹائم تھا تو گاڑی نے مجھے تقریباً ساڑھے دس پہنچایا تقریباً ساڑھے دس نہیں تقریباً اس نے سوا دس پہنچایا ٹھیک ہے تو سدر سے تھوڑا سا آگے چلنا پڑتا ہے پیدل ٹھیک ہے تو پیدل چارل کے تقریباً پانچ ایک منٹ ادھر لگیا ہوں گے ٹھیک ہے جی پیو پہنچ کے مین گیٹ پہ جب گئے تو انہوں نے کہا جی بیک سائٹ پہ دو نمبر گیٹ ہے ادھر چلے جائیں جب ادھر گئے ٹھیک ہے تو انہوں نے جب اندر گھسے تو ٹھیک ہے تقریباً ہم چار سے پانچ لڑکے تھے ٹھیک ہے جو مطلب لیٹ آئے تھے ٹھیک ہے لیٹ آنے کی وجہ سے اب جب ہم اندر گئے تو انہوں نے پہلے کہا جی اب ٹیسٹ نہیں آپ دے لکھتے ٹھیک ہے تو میں نے ان سے کہا کیوں نہیں دے سکتے آدھا گھنٹہ لیٹ ہے تو میں نے ان کو مجبوری بتائی دو تین اور لڑکے تھے انہوں نے بھی کہا جی اس طرح ہم آرے بزار میں ہم نے جانا تھا لیکن ہم راجہ بزار سمجھ کے تو ہم ادھر چلے کہ ہم کال نہیں اٹھا سکے کہا لیا اس طرح ہمیں کال آئی نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا اور کوئی دور سے آیا تھا تو اس مطلب تھوڑا سارے دس ہو گئے ہمیں ٹھیک ہے تو اب ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے تھے تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا جس نے اندر لینا ٹیس اس سے میری بات کروائیں ٹھیک ہے میں جاہ تو نہیں سکتا تھا میں کرایا بغیرہ لگا کے آیا تھا ٹھیک ہے صبح تو مکمل میں وہاں سے خواری کاٹ کے آیا تھا تو میں جاہ نہیں سکتا میں نے کہا میری بات کرائیں آپ ان سے جب انہوں نے بات کرانے کا کہے وہ ایک دوسروں کو آوازیں مارے مطلب کہ اس کو بلاو یار ان کو ایک من بلا دو ان کو ایک من بلا دو ایسے کرتے کرتے دس سے پندرہ منٹ انہوں نے وہیں پہ ویسٹ کر دیا ہمارے ٹھیک ہے اگر وہ اسی ٹائم ہمیں بٹھا دیتے اسی امتحانی مرکز میں تو ساڑھے گیارہ بجے کا ٹائم اینڈ تھارٹی کا ہم اس سے پہلے پہلے ان کو ٹیسٹ دے دیتے میں نے ان کو یہاں تک کہا کہ اب بھی ساڑھے دس ہو رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہم آدھے گھنٹے اندر اندر پیپر دے دیں گے جو آپ کا اینڈ ٹائم ہے ساڑھے گیارہ بجے تک اس سے پہلے پہلے ہم آپ کو پیپر دے دیں گے کچاس ایم سی کیوز تھے تقریباً اس کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے لیکن ہمارے پاس گھنٹہ پھر بھی تھا ٹوٹل یعنی کہ ڈھیڑھ گھنٹے کا پیپر تھا ہم آدھے گھنٹے لیٹ آئے تھے پیچھے ایک گھنٹہ تھا جو انہوں نے فضول زائع کیا ٹھیک ہے یعنی کہ پچاس نمبر کا پیپر تھا ٹھیک ہے سو نمبر اس کے ٹوٹل مارکس تھے یعنی کہ ایک جو ایم سی کیوز تھا وہ دو نمبر کا تھا ٹھیک ہے اور اتنا مشکل ٹیسٹ نہیں تھا کہ اس پہ ٹائم لگتا ٹھیک ہے میں نے اور جو لڑکے باہر آئے تھے ان سے پوچھا ٹھیک ہے تو یہ ہوا میں نے ان کے بلائے جب وہ پیچھے سے کوئی بندہ آیا جو وہاں پہ ڈیوٹی دے تھا وہ کہتا ہے نہیں ڈریکٹر صاحب نے منع کیا ہوئے ٹھیک ہے اب وہاں پہ میں نے کہا ڈریکٹر صاحب سے میری بات کر رہے ہیں اب دس منٹ انہوں نے وہاں ہی پہ ضائع کر دی حالانکہ وہاں پہ ہمیں چارہ لڑکوں کو بٹھا سکتے تھے صرف ایک پیپر ہی دینا تھا پیپر دے کے کہنا تھا جی پیپر شروع کر دیں ٹھیک ہے اب میں نے ان کو یہاں تک بھی کہا میں نے کہا میں آپ کی واک اینڈ کے جی پیو سے کال کروا دیتا ہوں تب آپ ہمیں اجازت دے دیں گے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا نہیں اور ہم میں جو ایک لڑکا تھا ٹھیک ہے اس کو وہ آیا تھا وہ لیٹ آیا تھا تھوڑا وہ پہنے گیرہ بجے آیا تھا جب اس سے پچھا گیا کہ کیوں لیٹ آیا وہ کہتا ہے کہ مجھے لیٹر یاد صبح محصول ہوا ہے یعنی کہ اسی دن اس کو لیٹر محصول ہوا تھا اس کا کوئی پوسٹ آفیس والے کی طرف سے کوئی دیری ہوگی تھی کہ اسے پوسٹ آفیس کی طرف سے صبح لیٹر محصول ہویا اور وہ پہنے گئے وہاں پہ پہنچا ٹھیک ہے نا تو وہاں پہ وہ پہنچا تو اس کو ٹیسٹ نہیں لیا اب کیا ہویا اب میں ڈریکٹر صاحب کے پاس چلا گیا تقریبا انہوں نے پہنے گیا رہا کر دیئے تھے پانہ میں انہوں نے اور وہاں پہ بیش کر دیا اب ڈریکٹر صاحب کے پاس گئے ڈریکٹر صاحب پہلے تو روم میں تھے نکلے نہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے دو بندوں کو اور بیجا جب ان سے میں نے بات کی تو میں نے ان کو ذرا کہا میں نے کہا جی اس طرح آپ یہ غلط کر رہے ہیں تو یہ قانون نہیں ہوتا وہ کہتا ہے ایک ٹائم ہوتا ہے میں نے کہا ٹائم تو ہوتا ہے لیکن انسان کی مجموری بن جاتی ہے کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں پیسے ضائع کر کے تو آپ کو یہ بٹھانا چاہیے ہم پورے ٹائم پر اٹھیں گے ہم ایک منٹ بھی آپ کا اوپر نہیں لیں گے ٹھیک ہے ہم نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا ان کو ٹھیک ہے اب جی انہوں نے کہا چلو پانچ دس منٹ ادھر اور ضائع کیے ضائع کرنے کے بعد ہمیں ایک آفیس میں لے گے ٹھیک ہے ڈریکٹر صاحب سے نہیں ملے دیا آفیس میں جب لے گے انہوں نے کہا چلو یہاں پر بیٹھو ہم آپ کو پیپر لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ کا پیپر لیں گے ہم چار پانچ لڑکے تھے ہم بیٹھ کے ہم نے جی گتہ بغیرہ نکال لیا اب دس منٹ ہوگے کوئی آئی نہ پیپر لے گے ٹھیک ہے ڈریکٹر صاحب آئے ڈریکٹر صاحب کو آپ نے بتایا ڈریکٹر صاحب اسے میں آئے تھوڑا کیوں لیٹ آئے ہو یہاں سے جلدی نکلتے ہیں میں نے ان کو کہا میں اپنے ٹائن پر جلدی نکلاؤں باز گاڑی کا مسئلہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے تو انہوں نے یہ کہا تو پھر تھوڑی دیر بعد چلے گے وہ چلے گے جو پیچھے سے کوئی بندہ تو پانچ منٹ بعد بیجے یعنی دس پندرہ منٹ میں وہاں پہ بٹھایا رکھا کیا ابھی آپ کا پیپر آئے گا ابھی آپ کا آئے گا لیکن پیپر نہیں آیا اس کے بعد جی جواب آیا آپ پیپر نہیں دے سکتے اب چلے جائیں آپ لوگ تو اب یہ ہے کہ چاروں لڑکے کیا کر سکتے سے وہاں پہ ہم نکل کے نیچے میں پھر مین پہ چلا گیا جائیں ان کا ٹیسٹ ہو رہا تھا وہاں بھی میں گیا میں نے کہا جی یہ کیا آپ نے بنائے ہوئے یہ کیا مسئلہ کیا ہوئے مطلب کہ عوام پیسے لگا کے پہلے چلان آپ نے چار چار سو روے لیا ٹھیک ہے جب اپلائے کرنا تھا چلان کے بعد لوگوں نے اپنے کاغذ بھی جو آئے ہیں پیسے اس پہ لگائے ہیں اب بھی لوگ کرایا دے کہ پانچ پانچ سو ہزار روے کرایا دے کے آئے ہیں اور آگے سے فیلال آپ ٹیسٹ نہیں لے لے ٹیسٹ بھی وہ جو نہیں دے رہے تھے وہ پچاس نمبر کا ٹیسٹ سیمپل ام سی کیوز تھے ٹھیک ہے انگلیش کے پارک سٹیڈی کے ام سی کیوز تھے جنرل لولیج اور جو لڑکا بار نکلے تھے ٹیسٹ دے گئے ٹھیک ہے وہاں پہ اس سے جب میں نے پوچھا تو اتنے مشکل کوئی ام سی کیوز نہیں تھی ریم سے کہا مطلب ہے ٹھیک ہے گورنر کوئر نے پنجاب کا اور انگلیش کے کوئی اس طرح کے ام سی کیوز تھے تو جہاں سے میں نے پوچھا اس سے مطلب ان سے مکمل ڈیٹیل دیئے گا وہ پچاس نمبر کا پیپر تقریبا ہاتھ مارتے ہیں تو پونے گھنٹے میں پورا ہو جانا تھا اور ہمارے باس ایک گھنٹہ تھا لیٹ آنے کے بہوجود بھی لیکن انہوں نے ہمیں نئی بیٹھنے دیا تو انہوں نے بہت غلط کیا پھر جی دو پولیس والے تھے وہاں بھی دو پولیس والے تھے جب ان کو پتہ لگا دس منٹ اوپر میں نے ان کو کہا بھی اس طرح انہوں نے پوچھا کیا ہوا میں نے ان کو کہا اس طرح ہوا دس منٹ اوپر بٹھائے کہتے ہیں پیپر لیکھ رہے ہیں کہ پیپر نہیں لیکھ آگے سے مجھے بڑے رام سے کہتا ہے کہ چلو آپ کیوں عزت دی ہے انہوں نے مجھے غصہ آگئے میں نے کہا جی رہا چلو عزت دی ہے تو پھر چائے بھی منگو آ لیتے ہیں میں نے اس کے موں پر کہا میں نے کہا چاہے بھی منگو آ لیتے ہیں پھر اگر عزت اتنی دینی تھی آگے سے ہس خاص کے دیکھتے ہیں بندب کے اچھا ہاں یہ تو صحیح بات کر رہے ہو تو میں نے کہا پھر اسی طرح عزت دی جاتی ہے بندب چاہے بھی پھر منگو آ لیتے ہیں اگر ایسے تو عزت نہیں دی جاتی کہ دس پندر منٹ بٹھا کر اس کے بعد کہیں چلے جو تو یہ مکمل سین ہوا باقی ٹیسٹ جو تھا وہ تھا سو نمبر کا پچاس ایم سی کیوز تھے ایک ایم سی کیوز کے دو نمبر تیسٹ ہے جس میں انگلیش تھا پاک سٹьری تھا پاک سٹ�데 کے بعد جو تھا انگلیش پاک سٹیڈی ہے اس کے بعد جنرل نولیش کے تیری کے میٹھ کے تھوڑے سے ایم سی کیوز تھے یعنی کہ دس ایم سی کیوز مکس تھے اتنا مشکل ٹیسٹ نہیں تھا ایزی یا نارمل ٹیسٹ کر سکتے ہیں مشکل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں بہت ایزی بھی نہیں نارمل تھا کہ ایزی لی انسان پاس کر سکتا ہے تو یہ انہوں نے کیا تو ان کا مجھے عملے پر بہت ہی مطلب شرمندگی سے کہنا پڑا ہے کہ کوئی انصاف نہیں ہے اب آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں کہ وہاں پہ ہوا کیا اب ہم سائٹ پہ کھڑے تھے تو انہی کے عملے کے دو بندے آئے وہ تھوڑے اچھے ان کی گفتگو اچھی لگ ریسی وہ ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا جی کیا بات ہوگی ہے ہم نے ان کو بتایا جی اس طرح ہو گیا اس طرح ہو گیا تو اس نے سائٹ پہ ہو گیا مجھے کہتا ہے آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو یہ کاغذی کروائی ہے ساری مطلب کے فورمالٹی ہے تو میں نے کہا یہاں پہ سفاری چلتی ہوگی پھر یہ ہوتا ہوگا کہتا ہے نہیں سفاری نہیں چلتی پیسہ چلتا ہے اس نے مو پہ کہا میں ایران میں نے کہا یہ تو ہے کہتا ہے بس پیسہ پھینکو تو بس آپ کو نوکری ہو جائے گی تو یہ چیز سمپل لگ رہا تھا اور وہاں پہ چٹنگ جو یہ راولپینڈی ڈیویجن میں میں ادھر خود تھا ٹھیک ہے بزاتے خود میں نے دیکھا ہے وہاں پہ لوگ چٹنگ کر رہے تھے یہ کچھ کہا نہیں رہے تھے جو اینڈ پہ لڑکے نکلے ہیں ساروں نے چٹنگ کر کے پیپر دیا ساروں نے پچاس نمبر کے پیپر جو اینڈ تک بیٹھے رہے ہیں نا پندرہ بیس منٹ پہلے جو نکل گیا انہوں نے کر کے نکل گیا اور جو اینڈ پہ بیٹھے رہے ہیں انہوں نے کھلے آم چٹنگ کی ہے ساتھ ساتھ چیر رکھی ہوئی تھی ٹھیک ہے ساروں نے چٹنگ کی ہے اور مکمل کوئی مطلب کوئی میری شاید نظر نہیں آرہا تھا وہاں پہ سارے اور انہوں نے جو سب سے بڑی وجہ تھی کی ہے صرف ایک شفٹ رکھی ہے اتنے زیادہ بچے ہی نہیں تھے اور ایک شفٹ رکھی ہے تاکہ کوئی لیٹ آئے تو اس کو پیپر ہی نہ دینے دے مکمل دس سے ساڑھے گارہ ٹائم رکھا ہوئے اگر کوئی لیٹ آئے تو اس کا پیپر ہی نہیں دینے دیتے ٹھیک ہے تو یہ انہوں نے بہت ہی عملہ اس کا بکواس ترین عملہ تھا ٹھیک ہے میرا تو پہلا ایکسپیرینس تھا پاکستان پوسٹ کا کہ ان کی برتی ہیں اتنی لیٹ آتی ہیں تو میں نے اس وجہ سے اپلائی کیا تھا تاکہ مجھے ایکسپیرینس ہو جائے کہ ان کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے آپ کو بتا سکوں کہ اس کا کیسا ٹیسٹ ہوتا ہے مکمل ڈیٹیل لیکن بہت ہی فضول ترین ایکسپیرینس میرا گزر ہے تو اگر آپ نے بھی ٹیسٹ دینے جانا ہے تو آپ مکمل ٹائم پہ جانا ہے کیونکہ یہ کوئی نہیں آپ کو دیں گے کہ آپ اوپر ہو جائے ٹائم کیونکہ ان میں اساس ہی نہیں ہے مکمل میں نے ان کو مکمل کہا ہے کہ میں نے پولیس آلوں کے سامنے کہا ہے میں نے کہا یہ لوگ پاکستان پوسٹ والے رام کھا رہے ہیں انہوں نے مارے سے چار سو لیا ہیں ٹھیک ہے اللہ ان کو پوچھے گا میں نے تو ان کے مو پہ کہا ہے ٹھیک ہے میں نے کہا ہے کہ یہ لوگ رام کھا رہے ہیں چار سو پہ انہوں نے چلان کے لیے ہے اس کے پر ہم نے کاغذ بھی جوائے اب این ٹائم پہ یہ ٹیسٹ نہیں دینے دے رہے ہیں اب ہم کراہ بھی لگا کے گئے ہیں بس میں گزتے میں بس پھر میں نکل آیا اور وہ چار پانچ لڑکے اور تھے وہ بھی انہوں نے بھی کہا چلو آپ کیا کر سکتے ہیں مطلب نکل کے مطلب صحیح خوار ہو کے اور ان میں بالکل ان کا ڈریکٹر کا بھی کوئی انہوں نے ڈریکٹر ایسے بورا تھا جیسے گار سے لڑکی آیا ہو مطلب اتنا اس کا کوئی روائیہ ہی نہیں تھا بولنے کا نا کوئی ہوتا ہے نا ایک اصاز ہوتا ہے کہ چلو یہ رہا دور سے آ رہا ہے تو اس کو پیپر دینے ہم نے یہاں تک کہا تھا کہ ہم ایک گھنٹے کے اندر آپ کو پیپر کر کے دیں گے آپ کا ایکسٹر ٹائم نہیں لیں گے ہمارا جتنا بھی ٹائم لگے گا ہم ساڑے گیرہ بجے اٹھ جائیں گے پامے پیپر ہمارا ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے پیپر اگر ہمارا نہیں ہوتا تب بھی ہم دے کے اٹھ جائیں گے لیکن وہ پیپر ایسے تھا کہ وہ ایک گھنٹے کے اندر اندر پورا ہو سکتا تھا پچاس ایم سی کیوز آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹا سا تھا کہ بکستان بوس کا یہ سارا رویہ چال رہا ہے ریولپینی ڈیویجن کا تو میں نے آپ کو بتا دیا باقی اگر آپ نے ٹیسٹ دینا چاہنا ہے تو مکمل ٹائم پر جانا ہے کیوں گے یہ ریایت بالکل بھی نہیں کریں گے تو یہ ایک چھوٹا سا قصہ تھا سوچا آپ سے شیئر کر دیا جائے آج کا یہ جو سولٹر کا پیپر تھا اس طرح کہا ہوا ہے میں تو پیپر نہیں دے سکتا مجھے اس کا ایڈیا نہیں ہے لیکن میں نے جو ایم سی کیوز پوچھے ہیں لوگوں سے تو آسان تھے انسان جس سے بھی پوچھا انہوں نے یہ ہی کہا کہ پیپر آسان تھا مشکل نہ کسی نے بھی نہیں کہا کہ مشکل پیپر تھا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ